ہم کتنا بسا رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں مسلمان ابھی زندہ ہے ہم کتنا بتا رہے ہیں ہم صرف یہ بائیکارٹ کرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے مسلمانوں کا کام بائیکارٹ کرنا نہیں ہے صرف مسلمانوں کا کام تو احتجاج کرنا نہیں ہے مسلمانوں کا کام ہے do and die مسلمانوں کا کام ہے جہاد کرنا مسلمانوں کا کام ہے گردنے اتار کر رہ دینا جو مسلمانوں کا خلاف یا مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچا رہے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف ہولتا ہے انہیں مارنا مسلمانوں کا کام تو یہ تھا ہم کس طرف جائے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں غلط ریپرزنٹ کیا جا رہے ہیں دوبارہ بتا رہا ہوں آج ہمیں غلط ریپرزنٹ کیا جا رہے ہیں مسلمانوں کی تاریخیں پٹ لی جائے آپ انوینشنز بھی تو مسلمانوں نے کی ہے ہر چیز کی مسلمانوں نے اتنے اتنے سال اتنے صدیوں میں صدیاں صدیاں قابض رہے ہیں حکمران رہے ہیں حکمران نہیں کی ہے ہم وہ دور بھر گئے ہیں اور ان کی بربادی کا سٹارٹ ہوتی تھی جب وہ عیشیوں میں لگ جاتے تھے جب یہی لوگ سازشے کرتے ہیں مسلمانوں کا مشن سارٹ پر کر دیتے تھے سلاح الدینہ یو بی کیوں نہیں سوتے تھے کیوں انہوں نے مجزد اقصہ فتح کی دی جذبہ تھا یقین تھا ان کی بائنٹ سیٹ ہو گیا تھا مسلمان اور ہر چیز کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر بکتا یقین ہو جاتا ہے پھر مسلمان ہر چیز کر سکتا ہے یہ اب ہم پہ ریپینڈ کرتا ہے ہم نے کس طرف جانے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں طاقت دے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی شعور کی طاقت دے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ بوجھتا کریں مسلمانوں کا ایک دن ہمیں سب نے مر جانا ہے پھر کیوں نہ کچھ اچھا کر کے جائے جائے کیوں نہ کچھ تاریخی لمحات تاریخ کر کے جائے جائے بڑے لوگ قبر میں سو رہے ہیں کچھ سلا و دیر ایوبی جیسے سو رہے ہیں مرتے مجاہی جیسے سو رہے ہیں علامہ اقبال جیسے سو رہے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں کچھ وہ ہے جنہیں کوئی جانتے نہیں ان کی اپنی نسلیں نہیں انہیں جانتی لیکن کئی لوگ وہ ہے جن کو پوری دنیا جانتی ہے پوری دنیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا بننا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کرنی ہے اور اس دنیا کو فتح کرنا ہے اور کافروں کو سب کو بتا دینا ہے مسلمان تھوڑی دیر سست ہو سکتے ہیں تھوڑی دیر سو سکتے ہیں کبھی بزدل نہیں ہو سکتا کمزور نہیں ہو سکتا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقینہ وہی راضی کا سب کو رزق دینے والا سب کو ہر چیز دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مسلمان جب اس دنیا پر آئے مسلمان کے لئے دنیا کیا تھانا ہے کافر کے لئے جنت ہو سکتی ہے لیکن مسلمان کے لئے کبھی نہیں جنت ہوئے جب ہم مر جائیں گے صاحب تعب ہوگا قیامت کے بعد جو ہمیں ملے گی انشاءاللہ ہم اس کے عمل کریں گے آخر میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے کی توفیق قطاع میں اللہ حافظ